امریکہ میں الیکشن زورو پر ہے اس بیچ ریپبلکن پارٹی سے راشت پتی کے امیدوار دونال ٹرمپ جب پیننسلوینیا میں ریلی سے خطاب کر رہے تھے تو اچانک سے ایک گولی چلنے کی آواز آئی ادھر گولی چلی اور ادھر دونال ٹرمپ جھک کر نیچے بیٹھ گئے بعد میں پتا چلا کہ وہ محفوظ تو ہیں لیکن ان کا کان زخمی ہو گیا ہے ٹرمپ کی سیکیورٹی فوری نے بچا کر وہاں سے اسپتال لے گئی دونال ٹرمپ کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس کا نام روتھ سوشل ہے ٹرمپ اس پر گولی چلنے اور کان زخمی ہونے کی بات لکھتے ہیں ٹرمپ نے لکھا مجھے فوری پتا چل گیا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے میں نے سی ٹی کی آواز سنی گولیاں چلی اور مجھے فوراں ہی محسوس ہوا کہ گولی میرے چہرے کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہے کافی خون بہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں ہوا کیا ہے تصاویر میں دونال ٹرمپ کے کان پر خون صاف نظر آ رہا ہے سیکریٹ سرویس کے مطابق ان کے ایجنٹس نے گولی چلانے والے آدمی کو وہیں پر مار دیا حملہ آور کی عمر 20 سال بتائی گئی جس کا نام تھومس میتھف کروکس بتایا جا رہا ہے اب تک جانکاری کے مطابق شوٹر ٹرمپ کی ریپبلیکن پارٹی ہی سے تعلق رکھتا تھا حالانکہ ابھی جانچ جاری ہے کروکس کا تعلق پیننسلوینیا کے بیتھل پاک سے بتایا گیا ہے جو ریلی کے جگہ سے تقریباً ایک گھنٹہ دور ہے گھٹنا کے چار گھنٹے بعد ٹرمپ سے امریکن راشترپتی جو بائیڈن نے بات کی وہیں ہمارے ملک کے پدھان منتری نریندر موڈی نے بھی اس حملے کی نندہ کی موڈی جی نے کہا کہ میں امریکہ کے پورو راشترپتی اور میرے دوست ڈونالڈ ٹرمپ پر حملے سے چنتت ہوں اس واقعے کی گھور نندہ کرتا ہوں ہنسا کی راجنیتی اور ڈیمکریسیز میں کوئی جگہ نہیں ہے یوکے کے پرائم منسٹر سرکھیر سٹائمر نے ڈونالڈ ٹرمپ پر حملے کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سماج میں راجنیتک ہنسا کی کسی بھی شکل میں کوئی گنجائش نہیں وہیں پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ راجنیتی میں ہر خسم کے ہنسا پر نندہ ہونی چاہیے